اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ پسلیوں کا عصبی درد ہے اس مرض میں مریض کی پسلیوں کے درمیان درد ہوتا ہے یہ بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے اس میں سانس لینے اور حرکت کرنے سے اضافہ ہوتا ہے اس کے علامات کیا ہوتی ہیں یہ دارد سے زیادہ تار کمر کے درمیانی حصہ اور آگے ہوتا ہے اور دارد بہت شدید قسم کا ہوتا ہے دارد میں سانس لینے کھانسنے، سیکھنے اور حرکت کرنے سے اضافہ ہوتا ہے جبکہ درد والی جگہ پر مساج کرنے سے سکون ملتا ہے اس کے سباب کیا ہوتے ہیں اس مرض کی سب سے اہم وجہ نمونیا ہے اس کے علاوہ شدید سردی، اسٹیریا، مرگی اور عورتوں میں حیث کی خرابی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے ہمیوپیتک میں اس کا بہترین علاج موجود ہے اس کے لیے سب سے پہلی دواز جو ہے پسلیوں کے اصلی درد کے لیے جبکہ بخار اور بیچینی بھی ہو تو ایسا میں ایک میڈیسان ہے ایکو نائٹ ایکو نائٹ تھرٹی پٹنسی ملیں بیس کترے کب پانی میں ملا کر صبح دوپیر اور شام پینے سے کافی آتا کہ اس وقت سے افاقہ حاصل ہو سکتا ہے اور دوسرے درجے کی جو ہمیوپیتک میں پسلیوں کے اصلی دارد کے لیے میڈیسان ہے اس کا نام ہے رینیکیولس بی یہ بھی تھرٹی پٹنسی میں بیس کترے کب پانی میں ملا کر صبح دوپیر شام استعمال کرنے سے پسلیوں کا اجزبی دارد ہے وہ اسے ٹھیک ہو سکتا ہے